موسیقی 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 ایریاں تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کی جو مائگرنٹس تھے یا نئی عبادیاں تھیں وہ مارڈل ٹاؤن گلبرگ یا ڈیفینس یہ ایریاں کھیت ہوا گرتے تھے یہ بار ٹھیک ہے آپ میں کہا یہ پرانے پرانے ایریاز ہیں ہم دیگر شہروں میں جاتے ہیں ہم استمبول میں چلے جائیں ہم فرانس کے بہت سے ایسے ایریاز میں چلے جائیں اٹلی کے بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو بہت بہت قدیمی ہیں ہمارے شہر لاور سے بھی زیادہ قدیمی ہیں لیکن وہ تو ساتھ ست رہے ہیں نہیں اگر آپ اسی حوالے سے قدیمی ہیں اگر آپ قدیمی کی بات کر رہے تو اندرون شہر آپ کو کوئی اتنا برا نظر نہیں آتا گرینری کی بات کی نا گرینری کہاں نظر آتی ہے میڈم گرینری تو سپیس سے بنتی ہے اگر تین فٹ کی گلی ہوگی تو آپ کہاں گرینری وہاں لے کے آئیں گی تین فٹ میں نہ تو آپ درخت لگا سکتی ہیں نہ وہاں کو پودے لگا سکتی ہیں یہ اب اس کی آپ کا تو مشن گلین این گرین ہے تو گرین کیسے پوسیبل ہے ضروری نہیں ہوتا کہ گرین کنجسٹڈ ایریا ہی آپ کا ہو دنیا بھر میں سبب جو ہوتے ہیں جو آپ کے اردگرد کے پیریفریک ایریا جو ہوتے ہیں ان کو گرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک لنگز کے طور پر کام کریں تو وہ بیسیکلی لنگز کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اس کے درمیان درمیان پارکز جو ہوتے ہیں بیسیکلی پارکز شہر کے لنگز ہوتے ہیں جو اکسیجن ڈولپ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو شہر لاہور تھا ماظرت کے ساتھ یہ باغات کا شہر تھا مدیشہ یہ دیکھیں پیچھے اگر کیمرہ میں درخت دکھا سکے مدیشہ صاحب اس کی اوپر گھر دیکھ رہے ہیں دھول دیکھ رہے ہیں وہ اتنی دھول ہے اس کارپن ڈائی اکسائیڈ کی وجہ سے لاری اڈر میں بسیس کی وجہ سے جاتے ہیں اس کی دیکھ بل کی جائے لوک آفٹر کی جائے تاکہ لوگوں کو اکسیجن پروائیڈ کرے مگر وہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس ایڈیا کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ گرد علود کی علودہ علود ہونے کی وجہ سے تمام در جو درخت ہیں وہ بھی اس وقت بالکل مرجائے ہوئے ہیں اور یہی صورتحال لاری اڈر پہ ہے یہی صورتحال شالمی چلے جائیں مچھلی منڈی چلے جائیں مین لوہاری گیٹ چلے جائیں سرکر روڈ چلے جائیں اس علاقے میں دادہ دربار کے سامنے والے علاقے میں سانس لینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ناظرین کیونکہ اب نومبر کا آخری اشرا آ چکا ہے اور صدی کا نام رشان پورے شہر لاہور میں نہیں ہے اور کلین این گرین جو ڈرائیو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ابھی تک کیا ہے وہ بھی آپ نے خود دیکھ لیا ہے ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا نہ ہی ہم باعث روئے جو سچائی تھی اور نیوٹرل رہتے ہوئے آپ تک ہم نے آپ کا پہنچ آئی ہے یہاں پہ پر گرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات کریں گے آپ کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے